موسیقی 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 گاؤں تاڑو وہاں میں ابھی بھی موجود ہیں اگر کوئی بھائی میری بات سن رہو ہے تو وہ برائے مہربانی کر کے ریاض نور میں ہو بہت سو تعلق رکھ کے میرا نمبر لے کے اور ہم سو ملے تو میں بہت خوشی ہوئے گی یہاں کے علاوہ جناب اب تعرف یوں ہے کہ میں جب سکھر میں ہوتا ہوں محمد قاسم بھائی ریٹائر اسٹیشن ماسٹر ریلوے پہلے ہو ریلوے میں حاضر سرویس ہو میں بھی ہو میری واقعی اتفاقاً ملاقات ہوئی بحثیت میں ہو کے تو واسو ہماری دوستی ایسی ہوئی کہ ہم بھائی جو آپس میں وہ بھائین سے زیادہ ہمارا تعلق ہوگا وہ یامین میواتی واسو کوئی حافظ سلمان صاحب کو کوئی تعلق ہو وہ ایک دن بیٹھے بیٹھے وہاں نے بات کری تو مہر بڑی خوشی ہوئی میں نے کہہ جی بلکل حافظ سلمان صاحب ہمیں ملا ہو تو اتفاقاً جب حافظ سلمان صاحب ہوں آیا چودری شوقت میں ہو کے ڈیرہ پہ تو ہم ملا اور میں حقیقت جو حقیقت میں بیان کر رہا ہوں یا ہمیں کوئی خوش آمد نہ ہے میں دو بندان سے بہت متاثر ہو کے جو ہے نا بہت متاثر ہو میں ہو کے ہم کو ایک جناب ریاض نور میو صاحب اور دوسرا حافظ سلمان تارک صاحب ان سویں متاثر ہو کے اور میں پھر جناب میں نے میو برادگی میں ملنوں جھلنوں شروع کر دی ہو پھر یہ ہو کہ ہم اپنا حافظ سلمان صاحب جب آ کر رہا ان کے ساتھ ساتھ ہم کبھی موٹر سیکل پہ کبھی کیسے اپنے جو بھی ہماروں حال ہو اچھو برو ہوا کے ساتھ ہم سلمان تارک صاحب کے ساتھ ہم نے بہت ٹیم دی ہو اور یا وقت جو ہم ہماری جو تحصیل ہے پنڈی بھٹیاں یہ یا وجہ سو بھی زیادہ مشہور ہے کہ یہ دلے کی باروی کے علاوے دلہ بھٹی جو ہو دلہ بھٹی جو ہو یا علاقہ کو ایک انگریزن کے خلاف بہت بڑا مجاہد ہو جنہیں انگریزن نے واقع نام ڈاکو ڈاکو کو خطاب دیو تو یا وجہ سو پنڈی بھٹیاں دلے کی بار بھی کہلا ہوئے ہیں اور مزید جو ہے کہ ہین موٹر وے کو جال بھی چھو ہوئے پنڈی بھٹیاں میں ہینسو جناب ہر شہر تک فیصلہ بار سرگوزہ چنیوٹ حافظہ بار لاہور شیخ اپورا یہ تقریباً سارا میرے خلال پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ کلو میٹر ہیں یا وجہ سو یا شہر میں زیادہ تر جو پہلے کام ہو کر رہے ہو وہ زین زیادہ بنا کر رہی ان کی گھوڑان کی جو گھوڑان کا شوقین زیادہ چودری ہو کر رہا تو اب جو ہے یہ اجناس کی منڈی ہے جلالپور بھٹیاں اور پنڈی بھٹیاں یہاں جناب چاول جو ہے ہمارے پوری دنیا میں جا رہو ہے اور ہین زیادہ تر جو ہماری فصل ہیں ان میں گنا اور چاول اور اپنا کنک اور دوسری کماد وغیرہ ایسی چیز ہاں اور یہ بس مختصر تارف ہے اور میں آخر میں بہت شکریہ بہت شکریہ دل کے گرائن کے ساتھ نور میہو بھائی کو اور حافظ علیمان صاحب کو چیف ایڈیٹر جو صدای میں ہو میں ان کو بڑا شکر گزار ہوں کہ یہ ہماری دعوت پہ کورٹ نکہ آیا اور ان نے ہم کو بہت عزت دی اور مزید میرا ساتھی دوست بھائی فیصلہ واسو بھی تشریف لایا جن کی بہت مزید موہ بہت زیادہ خوشی ہوئی اور انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی ان ستاؤن ہو اور انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی ان ستاؤن جاری رہا ہے شکریہ ناظرین یہ ہمارے ساتھ تھا تارک سلیم بھائی جو کہ پنڈی بھٹیا کو بھی تعرف کروا رہا ہے اور کیسے کیسے ہم ہن تک پہنچا واس چیز کو بھی تعرف کروا رہا ہے کچھ اور نوجوان ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم اپنا دیکھنے والے ناظرین کو تعرف کرواتے چلا جی اسلام علیکم سب سے پہلے میرے نام آمیر حارون ہے میرا والد صاحب کے نام حارون رشید ہے وابڈا میں لائنمنٹ ہوا دادا صاحب میرا حاجی محمد دین انڈیا سو ہجرت کر کے آیا تو جس طرح وہ ہجرت کر کے آیا نا انڈیا سو ان کے واتے میں کیونکہ اجڑ کے آیا یتیمہ تو ان کے ہین تلوار کو نشانہ وہ چھپ گا ہے جیسے ظلم کرو سنو جاوے انسو ہی سنو ہم نے سکھنے کرو یا دوسرا ہندو نے کرو تو وہ لاشن کے نیچے چھپ گا جب وہ آ رہا ہاں تو اوپر سے جیسے نیزہ یا تلوار مار رہا ان کے گردن پر تلوار کو نشانہ تو ہینہ آ کے بسا وہ ہینہ جاہ وہ ہنسو بسا کے ہنسو باد میں چلا جانگا لیکن پھر وہ ہینہ پکا ہوگا انڈیا میں میروں گاہ میو ماج رہا ہے والوت میری گوت ہے سیل نو گاؤں تاڑو میں ہمارا رشتہ دارہ انڈیا میں اگر ان تک ہماری ویڈیو پہنچے تو بھائی ضرور رابطہ کر رہی ہم نے بڑی خوشی ہوئی گیا آپ سو بات کر کے اب میں کوٹ نکہ کے بارے میں بتاؤں تھوڑا سو کوٹ نکہ یہ ہمارا وہ دریاء کا کنارہ پہ نکہ واسو کہنا ہے یہاں کو نام کوٹ نکہ بہت قدیم گاؤں میں اور بڑا سیو سنو اب گاؤں ہم سو کافی دور چلو گو لیکن یہ گاؤں اب بھی آباد ہے یہاں میں ہمارا میون کی اقلیت ہے اکثریت نہ ہے لیکن الحمدللہ پاک صاف میون بلکل پڑا لکھا فیملی ہے مکمل پڑی لکھی فیملی ہے ہر گھر میں تقریباً اگر چار بچہ آنا تو زیادہ بھی نہ آنا تو بھی یہ ایم اے بھی ہے ضرور انشاءاللہ تم دو بچہ تین بھی لنگا الحمدللہ فیر کورٹ نکہ میں سب سو زیادہ لیڈی اور جنٹس ٹیچر ہمارا میو برادری کھا الحمدللہ سب سو بڑی جو ہے میرا اپنا تایا جو انسو او ٹی ایم اے میں میں انسپیکٹر ہے سینئر انسپیکٹر ہے ریٹائر ہوگا میرا چاچا پروفیسر ہے والد صاحب میرا وہ ہمیں وابدہ میں آ میرا کزن جو وہ ٹیچر ہے میری جو فوپی ہیں وہ ٹیچر ہے یعنی کہ الحمدللہ ہماری فیملی کورٹ نکہ فیملی ایک پڑی لکھی فیملی ہم نے انہیں ایک تنظیم بنائی ہے کورٹ نکہ لیول پہ کیونکہ یاسو پہلے ہم کھوگا ہا حافظ صاحب کی مہربانی بھائی ریاض کی مہربانی کہ انہیں ہم ڈھونڈ لیا ہم کھوگا ہم نے پتو بھی نہ ہوں پہلی بار ہمارے پہ آیا ہم نے یاسو پہلے بلکل نہ ہوں پتو کہ ہم کہانہ یا میونسو ہماروں کو تعلق ہے پتو ضرور ہو انڈیا سو آیا بس اتنو اپنے ہسٹری کے بار ہوں جو بذرگن سے سنو ہو لیکن پہلی بار ہمارا گام میں ہمارے پہ صداعے میو فوم والا آیا یہاں میں ہم نے اپنی ریجو سٹیشن بھی قرائی ممبرشپ بھی انسو کریے تو اب ہماروں سو ایک تعلق بنگو پیار کو رشتہ بنگو انشاءاللہ اب آن جان رہے گو ہماروں ہم ان کے پہ جا کرنگا یہ ہمارے پہ آ کرنگا اسلام علیکم جی میرا نام محمد فیصل تارک نکہ پنڈی بٹیاں زلح حافظ آباد کا رہائشی ہوں میرا پچھلو گام جو کورڈ انڈیا میں ہوئا ہے میو ماجرہ اب میری گوتھ بالوت ہے اور تیسیل نوئی اب میں پنڈی بٹیاں کو رہائشی ہوں کورڈ نکہ ہو اور ہی کورڈ نکہ ہی سکول میں ایسے سائنس ٹیچئر پڑھا رہا ہے اسلام علیکم جی میرا نام محمد قاسم میرا والد کا نام محمد عثمان گل ہم اڈیا سو پڑھینہ گاؤں سو آیا جیلا ہمارا گڑھ گاؤں اور ہمارا جب بڑا آیا وہ آیا پشاور میں ہماری جمین الارٹمنٹ میں ہون پشاور میں ہی ہوئی پھر واسو بعد ہون تھی یہ جمین جمون پشاور چھوڑ کے ہی ناغا کوٹ نکھا میں ہوں اور ہون کی جمین انہیں بیچ دیں گوتھ ہماری ہے دھینگل جی ناظرین یہ ہے پنڈی بھٹیا کوٹ نکھا کا دوست آپ نے ان سب دوستان کے گفت کو سنے یہ ہماری قوم کا وہ موت ہی ہے کہ جو انیس سو سنتالیسو مالا میں سو علیدہ ہی رہ رہا آج یہ مالا میں پورا تو بہت شکریہ میں پھر سلوٹ کروں ہوں پنڈی بھٹیا کوٹ نکھا کا ان تمام دوستان کو جن نے ہم اتنی محبت کے ساتھ ویلکم کرا اور ہماری بات سنے ہمارے پر بیٹھا سلوٹ پیش کروں سب دوستان کو بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی